بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈ نائٹ بولیٹن کے ساتھ میں ہوں صدف دورانی اور میں ہوں آئے شانساری بولیٹن کا آغاز کریں گے اس قبل سے حکومت نے ایک مہ کے دوران پیٹرل کی قیمت میں 84 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا پیٹرل کی قیمت میں 24 روپے 3 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا پیٹرل کی نئے قیمت 234 روپے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں 69 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی نئے قیمت 263 روپے 31 پیسے فی لیٹر ہو گئی حکومت ایک ماہ میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 84 روپے اضافہ کر چکی ہے حکومت نے صرف 15 روز میں ڈیزل کی قیمت میں 115 روپے اضافہ کر دیا ہے مٹھی کا تیل 39 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے پیٹرولیا مسنوات کی بھڑتی ہوئی قیمتیں حکومت نے ایک ماہ کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 84 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں 24 روپے 3 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جو پمپ پہ پیٹرول دیگر چیزیں بک رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 89 پیسے ہو جائے گی 233.89 ڈیزل کے قیمت 60 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی کیروسین کی قیمت 29 روپے 40 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی اور ایل ڈیو کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی میں ایک ب Style پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم مہنگائے پہ قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ آسانی پاس آن کریں گے انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی تھی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے ہمارے پاس کوئی ریزرز نہیں ہے تو ہمیں یہ قرض دینا پڑھ رہا ہے تو ہم حکومت کو بہت ٹربل میں لے جا سکیں گے اور ہم پاکستان کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے اس لئے جو بھی مشکل فیصلے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور ہم اب بھی کریں گے پاٹرول کی قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے صرف موجود ہیں سابق وزیر خزانہ شاکت ترین صاحب انشارات کرتے ہیں شاکت ترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکومت نے ایک بار پھر سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے کیا عوام پر بوش ڈالنے کے علاوہ حکومتی وزراء کے پاس کوئی آپشن نہیں بہت کچھ افیکٹ ہوگا اور بزنسز جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گی اسپیشلی جو ہے آئی ٹانسپورٹ افیکٹ ہوگی آپ کے ایگری کلچر افیکٹ ہوگی آپ کی یہ جو جنریٹرز ہوگا رہے ہیں یہ افیکٹ ہوں گے یہ بہت کچھ افیکٹ ہوگا اس کی انفلیشن جو ابھی ایس پی آئی جو تھی 24% کی تھی پسیلی ایس پہ آپ دیکھیں گے ابھی یہ تقریبا اگلی اپنے یہ 30% سے اوپر چلی جائے گی انفلیشن تو یہ تو توفان بطمیدی ہوگا جنہوں میں گائی کا روس سے جا کے تیل لے کے آن سستہ اس کے بعد اس میں ٹارگیٹڈ سبسٹیم سے انہیں نے منع نہیں کیا اپنے دوسرے کو ایکسپوینٹس کاٹھی ہیں اور یہ اس کی ریڈاکی آئی میں وہ تھوڑی کہتا ہے کہ پلانی چیز کرسکتے اور پلانی چیز نہیں کرسکتے وہ کہہ دا فسکل دیکھن سٹ اپنا نیچے لے کے آؤ اپنے جو آپ کرچے ہیں اور آپ کے جو آمدن ہے اس کو برابر کرو تو اس کے بیج میں آپ دوسرے جو فضول کرچے ہیں اس کو کم کریں اور اس کو کم اس کو مطلب اس سے اس کو دیں مطلب تقریب دیں لیکن یہ تو وہ یہ تو پوسٹ باکس ہیں وہاں سے آتا ہے انکریز آگئی انہوں نے کہا کہ جناب آپ انکریز کر دیں یہ انکریز کر دیں ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے بہت شکر شاکر ترین صاحب آپ نائچی جی نیوز کے ساتھ موجود تھے حکومت کے جانے سے پیچل بام گرانے پر عوام برہم حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے اپنی جیب بھرتا ہے غریبوں کا کوئی نہیں سوچنا آپ تو اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی نوبت آگئی ہے بچوں کی فیسے اور دیگر اخراجات پورے کریں یا پھر گھر کا کچن چلائیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتا ہے ابھی تر پیٹرول اوپر چھڑک کے آگ لگانے کی نوبت آگئی ہے گھر پہ مزدور کہ اگر ہزار روپے دیاری ہے وہ بچانہ پیٹرول ڈلوا ہے بائیک میں بچوں کی فیسے پوری کریں گھر کا راشن پورا کریں کیا کیا پورا کرے گا گی نے تیل نے یہ کون زی حکومت ہے جو آئے گی اپنا جیب خلچہ بنائے گی اور جائے گی ابھی اللہ جانے یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا ہے سیاسد دان یہ حپس میں چھیلے ہو حپس میں یا ہم پیس رہے ہیں یا نئی گورنمنٹ نے تو بہت مہنگائی کر دی اور کچھ نہیں مطلب غریب بندے تو غربت سے ہی مر رہے اور کیا اب تو غریب ڈگیٹیاں کر رہے ہیں اور کیا کریں اس کے علاوہ یہ تو حکومت کے موہ پہ نہیں پڑتی ہے اب بار بار کیا وعدے کیے تھے کیا بن گیا ان کا یہ کہہ رہے تھے ہم نے آئے اس لیے ہیں کہ ہم ملک کی طرف بہتری لے کے آئیں گے تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں عوام ہماری کیا کرے عوام کا غلط آیا جا رہا ہے اپنے غلط نہ نہیں دبانے ای ایم ایف فلان ان کی اپنے اخراجات دیکھیں آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ گریب عوام کا جینہ محال ہو گیا ہے